اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک مسالی شگرد اور استاد کی کانیسے ناتا ہوں کہ دونوں کتنے مسالی تھے ملہ احمد عجیون اندوستان کے مغلب آشا اور انگزیب عالمگیر کے استاد تھے اور انگزیب اپنے استاد کا بہت اترام کرتے تھے اور استاد بھی اپنے شگرد پر فرق کرتے تھے جب ارنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے استاد کو پیغام بیجا کہ وہ کسی دن دیلی تشریفیں وہ خدمت کم بھکا دیں اتفاق سے وہ رمضان کا مینہ تھا اور مدرسے کے طالب علموں کو بھی چھوٹیاں تھیں چنانچہ انہوں نے دیلی کا رخ کیا استاد اور شگرد کی ملاقات اثر کی نواز کے بعد دیلی کی جامعہ مسجد میں ہوئی استاد کو اپنے ساتھ لے کر اور انگزیب شاہی کلے کی طرف چال پڑے رمضان کا سارا مہینہ اور انگزیب اور استاد نے اگٹھے گزارا عید کی نواز اگٹھے ادا کرنے کے بعد ملنہ جیون نے واپسی کا ارادہ زیر کیا بادشاہ نے جیب سے ایک چونی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی استاد نے بڑی خوشی سے نظرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چال پڑے اس کے بعد اور انگزیب دکن کی لرائیوں میں اتنے مصروف ہوئے کہ چودہ سال تک دیلی آنا نصیب نہ ہوا جب وہ واپس آئے تو وزیراعظم نے بتایا ملنہ احمد جیون ایک اور بڑے زمیندار بان چکے ہیں اگر اجازت ہو تو ان سے لگان وصول کیا جائے یہ سنکار اور انگزیب حران گئے یہ غریب استاد کس طرح زمیندار بن سکتا ہے انہوں نے استاد کو ایک خات لکھا اور ملنے کی خواہش دہر کی ملنہ احمد جیون پہلے کی طرح رمضان کے مینے میں تشریف لائے اور انگزیب نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس شہر آیا ملنہ احمد کا لباس باتچیت اور طورت پہلی کی طرح سادہ تھے اس لئے بارشاہ کو ان سے بڑا زمیندار بننے کے بارے میں پوچھنے کا حصلہ نہ پاسکا ایک دن ملنہ احمد صاحب خود کہنے لگے آپ نے جو چوننی دی تھی وہ بڑی بات برکت تھی میں نے اس سے بنولہ خرید کر کپاس کاشت کی خدا نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکنوں سے لاکھوں ہو گئے اور انگزیب یہ سن کر خوش ہو گئے اور مسکنانے لگے اور فرمایا اگر اجازت ہو تو چوننی کی کہانی سناؤں ملنہ صاحب نے کہا ضرور سنائیں اور انگزیب نے اپنے خادم کو حکم دیا چاندنی چوک کے سیٹھ آتم چند کو فلان تریخ کے خاتے کے ساتھ پیش کرو سیٹھ آتم چند ایک معمولی بنیا تھا اسے اور انگزیب کے سامنے پیش کیے گیا وہ ڈر کے مارے کام رہا تھا اور انگزیب نے نرمی سے کہا آگے آجو اور بغیر کسی گبرات کے خاتہ کھول کا خرچہ کی تفصیل بیان کرو سیٹھ آتم چند نے اپنا خاتہ کھولا اور تریخ اور خرچ کی تفصیل سنانے لگا ملا احمد جیمن اور اور انگزیب خموشی سے سنتے رہے ایک جگہ آکے سیٹھ رک گیا یہاں خرج کے طور پر ایک چونی درج تھی لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا اور انگزیب نے نرمی سے پوچھا ہاں بتاؤ یہ چونی کہاں گئی آتم چند نے خاتہ بند کی اور کہنے لگا اگر اجازت ہو تو درد بری داستان آرد کروں بادرک شاہ نے کہا ہاں اجازت ہے اس نے کہا اے بادشاہ سلامت وقت ایک رات موصلہ دہار بارش ہوئی میرا مکان ٹپکنے لگا مکان نیا بنا تھا وہ تمام خاتی کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھاتے ٹپکتا رہا میں نے بار جانکا تو ایک آدمی لالٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا میں نے مزدور خیال کرتے گا پوچھا اے بھائی مزدوری کرو گے وہ بولا کیوں نہیں وہ آدمی کام پر لگ گیا اس نے تقریبا تیر چار گھنٹے کام کیا جب مکان ٹپکنہ بند ہوا تو اس نے اندر آ کر تمام سمان درست کیا اتنے میں صبح کی ازان شروع ہو گی وہ کہنے لگا سیڑ صاحب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے مجھے اجازت دیجئے میں نے اسے مزدوری دینے کی گرس سے جیب میں آتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی میں نے اس سے کہا اے بھائی ابھی میرے پاس یہی چونی ہے یہ لیلہ اور صبح دکان پر آنا تو میں تمہارے مزدوری مل جائے گی وہ کہنے لگا یہی چونی کافی ہے میں پھر آذر نہیں ہو سکتا میں نے اور میری بیوی نے اس کی پوت منتیں کی لیکن وہ نہ منا اور کہنے لگا دیتے ہو تو یہ چونی دے دو ورنہ رہنے دو میں نے مجبور ہو کر چونی دے دی اور لے کر چلا گیا اس کے بعد سے آج تک وہ نہ مل سکا آج اس بات کو پندرہ برس بید گئے ہیں میرے دل نے مجھے بہت ملامت کی کہ اس سے روپیار نہ سہی اٹھانی تو دینے تھی اس کے بعد آتم چاند نے باشا سے اجازت چاہی اور چلا گیا باشا نے ملہ صاحب سے کہا یہ وہی چونی ہے کیونکہ میں نے اس رات بیس وضل کر گیا تھا تاکہ رہایہ کا ہار ملوم کر سکوں سو وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا ملہ صاحب خوش ہو کر کہنے لگے مجھے پہلے ملوم تھا کہ یہ چونی میرے ہونہار شگرد نے اپنی میند سے کمائی ہوگی اور انگزیب نے کہا ہاں واقعی اصل بات یہ ہے کہ میں نے شائع خزانے سے اپنے لیے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی افتے میں دو دن ٹوپیوں بناتا ہوں دو دن مزدوری کرتا ہوں میں خوش ہوں میری وجہ سے کسی ضرورت ماند کی ضرورت پوری ہوئی ایشہ آپ کی دعاوں کا انتیجہ ہے اللہ پاک ہمیں بھی رزق حلال کمانے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم و آمین آمین موسیقی موسیقی موسیقی